بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں و بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں جو آج آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی بلند و بہت ہی عالی محقل کا عمل ہے بہت ہی نایاب عمل ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہم جس طرح جس طرح آپ کو عمل بتاتے ہیں آپ کا صرف وہی طریقہ ہونا چاہیے نہ کہ آپ اپنے مرسی سے عملیات کو کریں کیونکہ پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے یہ صرف اس لئے کہاں جا رہا ہے کیونکہ بہت سے دہن بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہمارے لئے کیا بہتر ہے آیا اس عمل میں ہمیں پڑی ملے گی یا اس کے جو طریقہ بار ہے یہ بہت مشکل ہے دیکھو عمل مشکل ضرور ہے لیکن منزل ضرور ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جتنے جیسے میں نے اپنے پہلے شرائط میں میں نے آپ کو بتایا کہ عمل میں مشکلاتیں ضرور آتی ہیں لیکن عمل ناملکن نہیں ہے انشاءاللہ آپ عمل کریں کامیابی ضرور آپ کو ملے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ عمل بہت بہا برکت ہے تو میں اپنی سسکرائبر سے جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں اور جو عمل کرنا چاہتے ہیں یہ سباک دنیا میں آنا چاہتے ہیں روحانی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ذات اللہ کی موکل کا عمل کریں اس میں ذات اللہ کی موکل کو چھپا لیتا کیونکہ اس میں ذات اللہ اور باقی تمام صفات ہیں باقی تمام نام بے مائنی ہیں بے صفاتی ہیں اللہ کا نام سب نام ببھاری سب سے بلند نام اللہ کا ہے ہم کیا ہیں ہم خاک ہیں ہم وہ ذرے ہیں کہ پھر بھی اللہ کا اپنے ہمیں اشرافی مخلوقات بنایا پھر بھی اللہ تعالی نے ہمیں عزت اسی کے ساتھ میں آج اپنا عمل شروع کرنے جا رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس میں ذات اللہ کی جو موکلوں کو حاصر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار عالم کی جماعت جنات تسخیر ہو جاتے ہیں اور جن میں علومے پاک سفلی مخلوقات سے بھی مشابہ اور ملاقات کا موقع ملتا ہے اس میں ذات کیونکہ تمام کام جو کائنات ہے اس پر محیط ہے ٹھیک ہے جو شخص اس میں ذات کا عامل ہوگا وہ بہت بلند ہوگا جس میں اس میں ذات کے موقع کو حاصر کر لیا وہ بہت مشکل بلکل نہیں ہے بہت آسان ہے محنت کریں گے تو رنگ لائے گی جس طرح جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح طرح کریں شرائط کا خیال رکھیں عدابوں کا خیال رکھیں پریز جمالی جلالی کریں حسار قائم کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے طریقہ طہارت پاکی نماز باوضو قرآن پاک اس کا لازمن خیال رکھیں قرآن پاک پڑھیں ورد کریں اللہ کا ذکر کریں خاص کر جب آپ عملیات کی دنیا میں ہوتے ہو جب آپ عمل کرتے ہو اسی کے ساتھ میں آج آپ کو جو حاضرات اسم اللہ کے جو موقع ہیں ان کا بابرکت ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو میں آپ کو عداد بتانے لگی ہوں وہ ہیں علیف لام لام ہا اللہ ٹھیک ہے عداد ہے چھاٹھ آپ نے کیا کرنا ہے پریز جلالی اور جمالی کے ساتھ اکتالیس یوم تک آپ نے کیا پڑھنا ہے اللہ کا نام پڑھنا ہے اور پڑھنا کتنی مرتبہ ہے چار ہزار تین سو چھپن مرتبہ چار ہزار تین سو چھپن مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا ہے چار ہزار تین سو چھپن مرتبہ فور تھاؤزن تھری ہنڈرڈ فیفٹی سکس مرتبہ ٹھیک ہے حساب سے روزانہ پڑھیں ٹھیک ہے یا اس میں ذات کے ہر حرف کو ایک ہزار شمار کر کے چار ہزار روزانہ کے حساب سے اکتالیس یوم تک پڑھیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے ہم اگر آپ پڑھ سکتے ہو چار ہزار مرتبہ تو اللہ 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 ٹھیک ہے اگر آپ الادہ الادہ پڑھنا چاہتے ہو تو علیف کو ایک ہزار مرتبہ لام کو ایک ہزار مرتبہ لام کو ایک ہزار مرتبہ اور خا کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے پھر تین سو جو چھپن جو ان سے ہیں لفظ ان کو ادا کر لو جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے دونوں صورتے آپ کو بتائے گئے جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اس کا زکاة کو ادا کریں گے ٹھیک ہے یہ زکاة ہے ٹھیک ہے آپ نے پھر بھی پریز جمالی جلالی ضرور کرنا ہے اور ساتھ میں آپ نے حسار بھی قائم کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جتنی بھی مخلوق تسخیر ہوگی اس لفظ اللہ پاک کے ذات سے یا جتنی بھی موقع تسخیر ہوں گے تو آپ کو آپ کے تمام الحمدللہ کام بھی کریں گے سوالوں کے جوابات بھی آپ کو ضرور دیں گے ٹھیک ہے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں ایک ٹالیس یوم تک ہی آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے دورانے زکات جو بھی دورانے پڑھائیں جو بھی آپ کو کوئی کیفیت ہوگی یا کوئی مشہدات ہوں گے آپ کو کچھ چیزیں نظر آئیں گے اور آپ بہت بہت سی مخلوق سے آگاہ بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا تو کسی سے آپ نے شیر نہیں کرنا کسی کو بھی آپ نے نہیں بتانا عمل ہم نے دیا ہے نا ٹھیک ہے صرف آپ نے کمرس فوکس میں اتنا کہنا ہے کہ ہمیں کچھ چیزیں یا کچھ مشہدات ہوں گے تو پھر ہم آپ کو ایمیل اپنی سینڈ کریں گے آپ اس میں ضرور ہمیں بتائیں گے کیونکہ صرف اور صرف جو عمل کر رہا ہے وہ صرف اپنے مرشد کے اوپر ہی ظاہر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھائی آپ لوگوں کو جواب دیتے ہیں کمرس فوکس میں تو وہ ہمیں بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جواب پھر میں خود ہی دیتی ہوں ٹھیک ہے دورانے زکات جو مشہدات اور کیفیات سے آپ آگاہ ہوں گے وہ اپنے اپنی کسی گھر بھولوں کو بھی نہیں بتانے یہ بہت لازمہ آپ یاد رکھیے گا اس میں اللہ کے موقع بہت ہی پلند اور بہت ہی آلہ ہوتے ہیں ذرا بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے عمل میں نے آپ کو بہت آلہ بتایا ہے تو آپ نے بہت اتعاد ہے اگر آپ یہ عمل کر لو تو آپ کو نہ میڈیم درجے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہتی وسط درجے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رہتی نہ ہمزاد کو نہ پری کو نہ مقلات کو نہ حاضرات کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے پاس آہستہ آہستہ دنوں دنیں آپ کو خود ہی ظاہر ہوتے چلے جائیں گے مقلات آپ کے پاس خود بخود آئیں گے آپ جب بھی کوئی مقلائے کرے گا آپ کا ہلکہ ہلکہ سرباری ہوگا تو آپ کے سامنے حاضر ہو جائے کرے گا یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے کبھی غلط کام نہیں کسی بھی موقع سے لیں گے صرف اور صرف اپنے بہن بھائیوں کی جو پریشان ہے جو تکلیف میں صرف ان کی آپ مدد کریں گے کیونکہ دیکھیں مجھے آپ لوگوں کو علم بتاتے ہوئے اپنے والے صاحب کا مجھے تکلیف تب ہوگی جب آپ اس کا غلط استعمال کریں گے کیونکہ علم کی دیندار میں ہوں گی ٹھیک ہے میں نہیں چاہتی آپ لوگ اس کا غلط استعمال کریں ٹھیک ہے آپ اچھا اچھا طریقے سے اس کا استعمال کریں لوگوں کی مدد کریں ہیلپ کریں اللہ کے جو بندے ہیں ان کی مدد کریں انسان کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ اجاریہ ہے انسان کی جان بچانا بھی ہزار بلکہ پوری مخلوق کی جان بچانے کی برابہ ہے اور مدد کرنا تو سوچیں کتنا پفلند رتبہ ہے اگر آپ ایک انسان کی دس کی کرتے ہیں تو سوچیں رتبے میں کہاں جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے اور جتنے بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہ اپنے ہم سے شیئر کرنا ہے ذکات کی ادائیگی کے لیے ورد اس وقت شروع کرنا ہے آگے بہت سمیداری سے آپ سنویں آپ کو پتہ لگ جے گا جب نیا چاند نظر آئے اس کے لیے آپ جنتری کوئی بھی آپ ڈاؤن ووڈ کر لیں ادھر سے مطلب کی کمپیوٹر سے نیٹ سے آپ جنتری لے آئیں ٹھیک ہے بزار سے آپ نے جنتری دیکھ کر پہلی منزل ٹھیک ہے یعنی شرطین ٹھیک ہے شرطین میں کون سے دن داخل ہوگا ٹھیک ہے نا دیکھیں کہ پہلی منزل میں کس دن چاند داخل ہوگا جس دن چاند اس منزل میں قیام کرے گا یا جس دن چاند اس منزل میں ٹھہرے گا ٹھیک ہے آپ نے اسی وقت اسی ٹائم رات کا وقت ہوتا ہے نا چاند کا ٹھیک ہے چاند کے نئے چاند کے دنوں کی رات میں ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں گے چاند کون سی منزل میں ٹھہر رہے ٹھیک ہے جب وہ وہاں پر قیام پذیر کر جائے نا بلکون پاکیسگی اور پرہیز کا خیال رکھ کر ہم تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے ذکار کی نیت سے اسم ذات کو روزانہ مقرر عداد میں پڑھ کرنا آپ نے اکتالیس یوں پوری کرنے ہے ایک دین کا بھی ہے پھر نہ ہو ایک دین بھی نہیں تو پھر عمل پورا آپ کو دوبارہ کرنا بڑے گا پھر روزانہ اگر اگر آپ نے عمل کو قابو رکھنا ہے اور آپ نے عمل کو مطلب کہ اپنے مضبوط خواب میں رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی آپ کا عمل نہ چھین سکے آپ کے موقع نہ چھلا سکے تو آپ نے کیا کرنا ہے چھے آٹھ مرتبہ سکسٹی سکس مرتبہ بلا ناغہ آپ نے جو ہے اس عمل کو روزانہ پڑنا ہے تاکہ آپ کا عمل جو ہے آپ کے مقبضے میں رہے آپ کے پاس مضبوطی میں رہے آپ جب جب آپ نے حاضرات مقل کرنا ہو یا مقلات کو حاضر کرنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے نقش کو جو اس میں ذات اللہ کا ہے ٹھیک ہے جو یہ سکرین پر چل رہا ہے ٹھیک ہے نقش بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے آپ نے جو یہ سکرین پر نقش آپ کو دیا گیا ہے آپ نے یہ نقش جو انسا ہے نا اس میں ذات اللہ کا نقش ہے اس کے درمیانی خانے میں دیکھیں کالا کلر ہے ٹھیک ہے نا کالے رنگ کا دائرہ ہے چورس دائرہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا درمیانی خانے کو موطر کر کے خوشبوں سے تو کوشش کریں اغلاب کا اتر اللہ خالص قسم کا لے لیں ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یہ جو حاضراتی خانہ ہوتا ہے نا جو حاضراتی خانہ جو کالے گھر کا خانہ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے لاپ کے ارک سے خوشبوں سے اس کو تر کر لینا ہے خانے کو ٹھیک ہے جو آپ کو یہ جو بتایا جا رہا ہے ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تعویز اس تعویز کو آپ نے جو ہے اپنی جو اتر ہوتا ہے اس سے آپ نے اس کو زج کر لینا ہے بہت زیادہ تر لگا دینا ہے تاکہ خوشبوں آنے لگ چاہینا اور آپ نے کیا کرنا ہے حاضراتی سیاہی ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی حاضراتی سیاہی مکناتی سیاہی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ تو میں آپ کو پھر ایک دفعہ حاضراتی سیاہی بتا دیتی ہوں آپ نے پہلے حاضراتی سیاہی اگر نہیں بنائی تو میں اس ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ کو بتاتی ہوں حاضراتی سیاہی پہلے آپ اپنی پوری ویڈیو کھنا جو طریقہ کھا رہا ہے جو عمل گا وہ سنیے پھر آنے پر بتاتی ہوں میں آپ کو حاضراتی سیاہی تو آپ نے کیا کرنا ہے وہ حاضراتی سیاہی اگر آپ نے نہیں بنائی یا آپ نے وہاں سے طریقہ نہیں دیکھا میری ویڈیو سے تو وہ آپ دیکھ لیں وہاں سے آپ کو حاضراتی سیاہی حسانی سے مل جائے گی جو مکنتیسی ہوگی یہ صحیح لگا کر آپ نے خانے میں نظر جمع کرنا ٹھیک ہے تو دیکھتے رہنا ہے پڑھنا آپ نے اللہ کا نام ہے ٹھیک ہے نظر جمع کر دیکھتے رہے جب تک موقع حاضر نہ ہو جائے آپ نے اللہ کا نام پڑھتے رہنا ہے ٹھیک ہے نا موقع حاضر ہو جائے تو اپنے مسائل کے بارے میں آپ ان کو ان سے بات کریں ان کو پہلے سلام کریں ان کا خالصہ بچھیں ٹھیک ہے پھر ان سے انہیں اپنے جو آنے کا جو ان کو بلانے کا مقصد ہے وہ آپ بیان کریں ان سے سوال جاؤ کریں جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ایک میں پہلے بھی بتا چکی ہوں اسم ذات سب کائنات کے پر آگئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ تعالی کا نام جلالی نام ہے جلالی یہ اسم جلالی ہے تو پرہیز جو جلالی اسم بتائی جاتے ہیں جلالی پڑھا ہی بتائی جاتی ہے اس میں پرہیز خاص طریقے سے آپ نے کرنا ہے اس کا خاص احتمام کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ذکات ادا کرنا ہے ورنہ ذرا سی کتاہی سے آپ کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر آپ ذرا سی کتاہی بردتے ہیں پہلے اپنے آپ کو مکمل اسکمل کے لئے مضبوط کر لیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے پھر آپ نے ذرا سی کتاہی نہ کیے اگر آپ نے ذرا سی کتاہی کی تو خدا نہ کریں کہ آپ کو رجت کا شکار ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ اسم ذات اللہ کیا بہت بڑا جو ہے اسم ہے ٹھیک ہے اس اسم کی ذکات ادا کرتے وقت اپنے جو مرشد ہے یا آپ کو میں نے پہلے بھی ایک طریقہ جو ذکات جو اجازت لینے کا بتایا ہے تو انکاری صاحب کا ذہن میں رہ کے ٹھیک ہے نمازیوں کا ذہن میں رکھیں اگر آپ کو اجازت میں تکلیف ہو رہی ہے تو انہیں ایسے بزرگ کا ٹھیک ہے کسی بزرگ صاحب کا کوئی جو بھی آپ کے بزرگ ہوں جس کو آپ کے والدین بھی مانتے ہوں جن کی جو آپ کے باپو بہت چاہتے ہوں ان کا اپنے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے تو لازمان آپ نے ذکات ادا پہلے کریں ٹھیک ہے حمل کی تاکہ رجت اور پریشانی کا اندیشہ نہ ہو جب تک آپ اپنی کسی بزرگ سے اجازت نہ لے لیں یا آپ ان سے کہیں کہ آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں پڑھنے چاہتا ہوں یا میں پڑھائی کرنے لگاؤں یا مسجد میں اپنی جو اکاری صاحب ہیں ان کو کہہ دیجئے گا کہ میں فلان ٹائم پڑھائی کرنے گا یا پڑھائی کرنے سے پہلے ان کو اگرہ کر دیجئے گا کل صاحب میں آپ کو فون کروں گا یا میں پڑھائی کروں گا آپ میرے لئے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے دعا کریں گے ٹھیک ہے اور پھر اگر آپ نے اجازت نہ لی یا کسی کو ساتھ میں نہ رکھا تو خدا رہ خاص سر رجت کا ڈرہ ہوتا ہے آپ بہت زیادہ بڑھتی ہے کیونکہ اس میں ذات اللہ کے محقل ہیں جس نقش کو آپ نے جس نقش کو مطلب ہے نقش کو آپ نے بہت زکاعت کام میں لینا ہے ٹھیک ہے دورانے زکاعت اس کو سامنے بھی رکھ لیں یہ بہت مطلب کہنا ہے جو اوپر چل رہا ہے نا ویڈیو میں نقش آپ اس کو ایسا گری زکاعت ادا کرتے ہوئے کبھی اس کو اپنے سامنے رکھ لیں ٹھیک ہے اس نقش کو بعد میں اگر آپ اس کو تانبے کے پیتریں کے اوپر اکر کبھا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس نقش کو جو یہ لکھا درمیانی خانے کو دوران زکاعت مطل آپ نے درمیانی خانے کو اگر آپ اتنی مطلب کہ پیسے لگا سکتے ہیں تو ایک پتری لیں تانبے کی ٹھیک ہے اس کے اوپر اس نقش کو مڑوالے ٹھیک ہے مڑوالے جب آپ آپ کسی نقش والے کو دیں گے وہ اس کو چھات دے گا یا اس کے پر لکھ دے گا ٹھیک ہے اس نقش کو اپنے ایسے تانبے والا نقش ہوگا اس کے درمیانی خانے کو مطر کر لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے آپ دس دن ہوں گے جو خانہ ہے روشنی آنا شروع ہو جائے جو کالا کلر کا خانہ ویڈیو میں چل رہے اس میں دیکھیں گے پھر اس اندر مخلوق آنا شروع ہو جائے چھوٹے سے خانے میں آئے گی ٹھیک ہے پھر مخلوق آنا شروع جائے جیسے آپ کو بات آئی میری ویڈیو تھوڑے نبی خود آلہ قسم کا طریقہ ہے جب میرے والد صاحب نے عمل کیا تھا ان کے پاس آج بھی تختی ہے جس کے مطلب پر کندہ ہو ہے اس کے پر نشانہ جو کالے کلر خانہ ہے چورس خانہ ہے تو اس کے اندر آپ نے خشبور لگا لینا ہے اتر لگا کر موطر کر لینا ہے زکاة کے دوران پھر دیکھیں زکاة کے دوران بھی ان کے جو موقع جو مخلوق ہوگی جو دن پتی آپ کے پاس پڑھتی چلی جائے گی وہ آپ خود بھی دے دیں گے تو درمیانی خانے کو اپنے خوشبور لگا کر خاص خانے خانے سیاہی لگانے دیکھیں اس کے اندر پھر ان کو بہت ایک چمیلی کے تیل کی خوشبور بہت موقعات کو پسند ہوتی ہے اور یہ گلاب کے پھول کی خوشبور ہیں وہ بہت پسند ہے موقعات کو اور حاضرات سیاہی جو بھی آپ ضرور لے لیجئے گا وہ بہت ہالا قسم کی حاضرات سیاہی ہے میں میں آپ اس کے ویڈیو کے بات میں دوسری حاضرات سیاہی بھی بتا دوں گی آپ چاہیں تو وہ بھی خلی جو حاضرات سیاہی جو میں بتاؤں گی اس کو اپھار نہ پڑتا ہے تو میں اپ کو بتاؤں گی اور ایک اور بعد میں آپ کو بڑی عالی قسم بتاتی جاؤ یہ جو حاضرات بقا با اللہ کا ہے ٹھیک ہے نا کہ بہت بلند اور بالت تر جو عمل میں آپ بتایا ہے اس لئے تو جیسے جیسے آپ کو ہم نے جو قائدے آپ کو بتائے ہیں جو شرطے آپ کو بتائے ہیں ان کا لحاظ رکھنا ہے لازم رکھنا ہے اور ایک بات جب بھی عمل شروع کریں ہرگیز اجازت کے بغیر شروع کرنا اجازت جیسے طریقہ بتایا ویسے بھی کر سکتے ہیں تو آپ ایک اور کام کیجئے گا عمل کرنا سے پہلے ہمیں بھی بتا دیجئے گا تاکہ ہم آپ پیچھے سے ساتھ ہیں آپ کے لئے جو بارے ساب ان سے دعا کر بھائی جی تو پھر انشاءاللہ کسی قسم کا امکان ہوگا نہ کوئی رجعت کا خوف ہوگا طریقہ میں نے آپ اجازت کا پہلے بتایا کہ آپ کسی کاری ساب کے پاس جائیں تو جب وہ نماز پڑھائیں ان کو آپ ایک دعا کہیں گے فلا بندہ کوئی پڑھائی کر رہا رہا پڑھائی جب مدبور جو پندار میں آمین ہوتا ہے وہ آمین انسان کو لگ جاتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگر اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے ماظرہ کے ساتھ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے لیکن یہ جو عمل تھا اس میں ذات اللہ اس کے لئے تو میری پوری دن رات میں عمل کے لئے لگ جائیں تو میرا وقت ہے تو کوئی بات میرے لئے میرا کام ہے اللہ باقی جو بندی ہے ان کی مدد کرنا ہے میں اپنے دل سے تحیہ کیا ہے یا اپنے ذمہ دل سے لیا ہے اللہ باقی ہر قدم میں چاہتے ہوں کہ اجازت دیجئے گا بہت زیادہ خیال دکھے دعا میں یاد رکھے گا میرے اس عمل کو سمجھ جاتی ہے نہیں آتی کوئی بات کی پریشان آتی تو آپ بتائیے گا لیکن اسم ذات اللہ کا ضرور کریں تو پھر آپ کو چھوٹے درجے کی ضرور موقعات کی پڑھے گی بڑے درجے کی کسی کی پڑے گی آپ کے پاس خطہ خود ہی جب چل چل کے موقع ہم ذات پر آئیں گے تو پھر آپ کسی چیز کے عمل کی ضرور کبھی نہیں پڑے گی اس میں ذات اللہ سب سے بلند اللہ خیالے کی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ بسم اللہ بسم اللہ محمد ورحیم شروع اللہ کرام جنہائیت رحم کرنے والا ہے دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سسکرائبر کو اچھے ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گی پریشانی ان کے قریب نائے اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو پتم کر دیں اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو آج جادوی سیاہی یعنی مکنا تیسی جادوی سیاہی جن پری حاصلات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں اور یہ جو وقاز صاحب ہیں بھائی وقاز آپ اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل بادشاہ کے نام سے وہ بھائی تو لازمین سننے آج میں ہزار تفہ مجھے بوچھ کہ جادوی سیاہی کہاں ہے کیا ہے تو میں دوبارہ سی ویڈیو بنا رہی ہوں آپ کو نہیں پتا نہ درہ میں مکنا تھی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی آپ دوبارہ بتا رہی ہوں بہت سیاہی آپ میں کیا کرنا رائی کے دانے ہوتے ہیں ادھا چٹان سرما سیاہ ہس بی ضرورت ارنڈی یا ارنڈ کا تیل ٹھیک ہے ہس بی ضرورت یہ دو نام ہیں دونے نام آپ لے لیجیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل ارنڈ کا تیل یا ارنڈ دونوں میں سے ایک تیل لیجیے گا لیکن بہتر یہ ہی آئے با وقت صحیح کے لیے ارنڈ کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں جائفل ایک ادھ بڑی حریر ایک ادھ رائی آدھ چٹان سرما سیاہ ہس بے ضرورت ارنڈ کا تیل ہس بے ضرورت ٹھیک تاکہ اتنا تیل ڈالے جس میں وہ جیسے گاڑا سرما تیار ہو جاتے یہ گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتے بس وہ سرما ہس پہ ضرورت جتنا سرما اس کے مرے ڈالنا ہے جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگائیں جتنا اتنا ہی سرما ڈال نہیں کہنا دونے ہوگی تو اتنا سرما چیزیں بن جائیں گی تو اتنا سرما ڈال بنا دی جیسے گالا سیا سرما ملتا ہے بزار سے کھولا تو وہ ڈال دی جیسے اس کے مرح سرما ڈال لی جیسے نہ زیادہ پتلا بنائی جیسے گھر گھر ایسے جیسے جیسے کاجر بن دی ایسے بنائی جیسے اور تو بہت طریقہ بتا دی ہوں تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل حریر بری حریر اور رائی کی آدھا چھٹان لی تھے اچھی طرح پاؤنڈر سے بنائیں ٹھیک ہے اس کے اندر چھول سیا ڈال میں ٹھیک اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجر بنائیں بس حاضرات کی جادوی سیاہی تیار ہے یہ مکنہ تیسلی حاضرات اور جادو سیاہی ہیں اس کے ساتھ حاضرات بہت کاظرے کی ساتھ دیکھ لیں گے بہت 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 کہ رہی ہوں کسی وقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے سیاہی میں نے چھوٹی سائی پنساز سے رام سے ملے آپ لے آئیے گا یہ لازم کر لیں گا اپنا بہت سب خیال رکھئے دعا میں یاد رکھئے گا یاد میں آپ حاضرات کے صحیح مندار دیگا حاضرات کو حاضر کرنے کے لئے صحیح کیسے تحرق کی جاتی ہے اجازت دیجئے اور دعا میں یاد رکھے گا میرے جانا کو سسکر کر لانا بلی گا شیئر کیجئے اور نائی کیجئے کمیٹس کیجئے بطا کہ مجھے پتنگیات بنائی ہے یا نہیں بنائی یا صحیح بنائی یا نہیں بنائی کہ اللہ حافظ اعوذ باللہ منہ شکریہ بسم اللہ بحث ورحیم میرے پیارے بہن اور میرے پیارے سسکر دعا کرتی ہوں کہ آپ سب کیلئے سے ہوں گے اور اللہ تعطی آپ سے تمام پریشانی کو ختم کریں آمین آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انوان شروع کرتی ہوں امیب پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی میں پری حاضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی لیکن اس سے مجھے ہوا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے تو میں نے سوچا کہ پری کا بہت آسان ہے جو میں آپ بتاؤ گی بہت نایاب ہے نوری ہے اللہ کے کلام کی ہے تو کیا کچھ بھائیوں نے کہا بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دکت پیش آ رہی ہے آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے اور اس کے لئے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں ادھو حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے کسی بچے کی ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھی پہ گوٹی کے ناخن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھے رہے کہ حاصل کا مزور کتنا خوبصور اور آپ کوئی بھی اتنی پریشانی نہیں ہوگی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنار نوکلات حاصل حاصل کے عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کے عمل میں جو عدربتی کا استعمال کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند بہت آلہ قسم ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمز مقناطیس کے طرح کچھے جلے آئیں گے جیسے مقناطیس لوگے کچھے کچھتا ہے جیسے جلے گی اس سے خوشگور نے پھلائی گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنار پری مقلات کی جعور سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے بتاتی چل کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی بکایا ہوگا کہ آپ عدو عمبر نش بخور جلائیں بخور کا مطلب ہوتا اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفو ہوتا اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس حسن کے اگر بتی جلائیں ان کے اگر بتی بنائیں اور پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غری باغ یا غری لگے دہن جو گھر اگر بھوٹی تب نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتیں اگر بتی کہاں سے خرید کر لائیں اور کیسے جلائیں اس سے بہتظہ ہوئے خود تو اپنے گھر میں کھانا نہ دل گالیں کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یا وہ شخص جو باہر محنت بتا کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زہران اور یہ انبر کی خوش ہوئے کہاں سے گھر کر لائیں انبر موش زہران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی آگے جرہ تو بھی کم ہے ان کی خوش بھول کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی یا جو میں آپ کو سفور بگاؤں بھی کوئی حیث نہیں رکھ انتخائی بلند اور بانہ ہے یہ کچھ چھوٹے ہیں موش زہران اور دوسری انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برد کر لائے انشاءاللہ خاضرات جنار کری رام سے اپنے پاس بلا سکیں گے کابون نہ کریں دوستی کر لیں چاہت جیسے بردیں گے بیسے سکنس کو آپ کو سلام لے رہے تو آپ کو آج میں ایک اگر بطی بیش کرنے جار رہی جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اجزاب تو آپ میں کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا جو بھی آپ پہ سکنس بتایا جائے گا آپ میں گیا کرنا ہے جب بھی حاضرات کروانے ہو کاجر بنائے حاضرات کی بطی بنائے اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا اکتابیز ہوگا وہ آپ بتاؤں گی وہ آپ میں ویڈیو بھی چل رہا نگا تو آپ بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بطی جلال لیجئے سیاہ کاجر بچہ باز بتھا لیجئے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آخر بیٹھ جائے گا اور سیاہ ہی بنا لیجئے اگر بطی یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نگا جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کو جنا بطن میں رکھ کے کو لیجئے کو لوگ سکھو سلوگانا ہے تو کمرہ کشبور سے مطل ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائے استعمال کریں انہیں جا کہ کشبور سے دور سے دور سرات روح مکلار اوچن پری خمزاد مکنہ تیس کی طرح دیوانہ بار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مطلیت کو حاصر کرنے اور پری کو حاصر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاصر حاصر بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہم ملاد کی بنیان میں آج چاہتے تو یہ سکو کبھی نہ بھول گا آپ میں کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں یہ نسخہ میں آپ کو پتاتے چاہتے چاہتے ہیں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی بھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ موشک بھانا ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملا کر باعث ہوگئے آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی تبارہ سننے نمبر ایک دہوں بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چہ ایک دولہ نمبر تین غلاب کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندھ کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ نمبر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزیں جو انسی ہیں نمبر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بال بارہ سنو نمبر دس والا ہے اس گھن بال ایک دولہ نمبر گیارہ گگو ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے لبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ بچھے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آ رہی ہے تو نمبر ایجائے سے جن سے پندرہ ایک تولہ سولہ تیرسہ ایک تولہ اور ستارہ چھوٹے لائچے ایک تولہ اٹھارہ پنٹری ایک خوشبودار غاز ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ایک تولہ انگلیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک تولہ بیس زرنب زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک تولہ اور بائیس اکیس چونسہ خمس ایک تولہ اور بائیس چھینس دیلہ ایک تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کریں گی تو اس کو لکھ آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے اگر وہ ضرورتی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تو اس لئے میں نے چلے میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں بہت حوشش کر دیتی تو مجھ سے لوگوں کو سٹیک ہوگی ہو تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہوں گے ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گے تو ان چلا آپ تک مجھے بھی پہنچ جائے گی تو وہاں سے بھی مہتر کر ستا ہوں گے اس پر بہتادا نام ڈکھے ہو گئے اپنا بہت سادہ بیار رکھیں گے ویڈیو کو تل بھی ہوتی جارے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر کے سبوں کی سمجھنے میں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتا ہے تو ایک پنساری سے ملے گی تو دوسرے پنسارے سے مل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنسارے سے مل جو پہ تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کے کمینا ہو تو اچھا مکمل دائس ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گے ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو اپنے بہت زیادہ یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیجی چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اگر بکتی بار کمال ہے آپ ایک دفعہ بنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے ادبہ دیا چاہیے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی